میدی کے اندر زہم کیوں بنتا ہے اور کون سے ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات سے آپ کے میدی کے اندر زہم بن جاتی ہے اور آج کل ہر ایک انسان اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں میدی کی زہم سے بچوں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ جو چیز میں کہا رہا ہوں ان کی وجہ سے آپ کی میدی کے زہم بنتی چلی جارہے اور ایسے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر کوئی انسان آج کل بہر زیادہ لیتا ہے اور انہی کی وجہ سے آپ کی میدی کے اندر زہم بنتی چلی جاتی ہے سے علامات ہی کہ وہ علامات آپ کے جسم پر ظاہر ہوتی ہے اور ان سے بچنے کا کونسا طریقہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے تمام تر معلومات اس ویڈیو میں سب سے پہلے جب انسان کی میدی کے اندر زہم بنتا ہے تو ان کی کچھ وجہات ہوتی جس کو قاضیت کہتے ہیں سب سے پہلی وجہ جو سب سے بڑی وجہ آج کل کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ ہر کوئی یہی وجہ سے میدی کی زہم کی شکار بنتے چلے جارے جو انسان پینکلر لیتا ہے اور بغیر مشورے سے پینکلر لیتا ہے اور بار بار پینکلر لیتا ہے یعنی وہ میڈیسن جو درد کے خلاف کام کرتا ہے تو ان کی کنٹر انٹیکشنل سائیڈ ایفک میں آتا ہے کہ یہ میدی کی زہم کو بنا دیتے ہے اور میدی کی زہم کو بڑھا دیتے ہیں تو جب بھی انسان کو میدی کے زہم ہو اور وہ پینکلر بار بار لیتا ہے تو ان کے میدی کے اندر جو زہم ہے وہ بھی پڑ جاتا ہے اور میدی کا زہم اور بھی زیادہ اور گہرہ ہو جاتے ہیں دوسرا جو انسان بہت زیادہ سگرٹ پیتا ہے ان سگرٹ کی وجہ سے آپ کے میدے کے اندر زہم بن سکتے ہیں دوسری وجہ جو انسان بہت زیادہ تینشن کرتا ہے اسی تینشن کی وجہ سے آپ کے میدے کے اندر زہم بنتی چلی جاتی ہے چوتھی وجہ جن انسان کے اندر اس کی دیفینسیو فیکٹر ایم بیلنس ہو جائے جسا کہ بائیو کاربونیٹ پیپسین اور ایسٹیل تو ان کی وجہ سے بھی آپ کے میدے کے اندر زہم بن سکتا ہے اور پانچوی وجہ جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایش پائیلوری اگر آپ کے میدی کے اندر ایش پائیلوری ہے تو ایش پائیلوری کی وجہ سے بھی آپ کے میدی کے اندر زہم بن سکتا ہے اگر آپ کے میدی کے اندر زہم بنی تو کون سے ایسے علامات ہیں کہ وہ علامات آپ کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ میدی کے اندر زہم بن چکے ہیں یا وہ زہم ہے سب سے پہلے جب آپ کانا کھاتے اور کانے کے بعد آپ کو میدی کا بہت زیادہ تکلیب بہت زیادہ پین بہت زیادہ درد محسوس ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کے میدی کے اندر زہم ہے اگر آپ کا میدہ صحیح طرح سکانہ ڈائجسٹ نہیں کرتا تو یہ بھی ایک علامات ہے اگر بار بار آپ کی الٹی آمی خون ہوتی ہے تو آپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ آپ کے میدی کے اندر زہم ہے اگر آپ کے بڑے بول یعنی سٹون میں بار بار خون آتی ہے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کے اندر میدی کی زہم موجود ہے اگر کسی انسان کی میدی کے اندر زہم ہو جائے تو کونسی ایسی چیز ہے جس کو ایوائیڈ کرنی چاہیے جن کو نہ پینا چاہیے اور نہ کھانا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ ٹی کوفی یعنی چاہیے پیتے ہیں تو ان کو کم کرنی چاہیے دوسری وہ ٹیبلٹ اومیڈیسن ایوائیڈ کرنا نہ کنا جو دردوں کے خلاف کام کرتا ہے کیونکہ وہ میدی کے اندر زہم بناتے ہیں دوسری اگر آپ چوکلٹ کاتے ہیں تو چوکلٹ ہرگز نہ کھئے کیونکہ یہ بھی میدی کے زہم کو تازہ کر دیتی ہے اگر آپ بہت فیٹی خواراک کاتے ہیں تو فیٹی خواراک کو بھی توڑا سا کم کیجئے کیونکہ یہ بھی میدی کے زہم بنا دیتی ہے اور یہ فیٹی خواراک آپ کی میدی کے زہم کیلئے بہت خطرناک ہے اگر آپ میدی کے زہم سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلی بیسیس پہ صبح جب اٹھ جائے تو کانی پینے سے پہلے آپ ایک گلاس پانی پی لیجئے اگر آپ جب رات کو سوتے ہیں تو رات سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیئے لیکن دودھ پینے کے بعد توڑا سا چال قدمی کیجئے یہ میدی کے زہم کیلئے بہت زبردست چیز ہیں اور اس کی علاج کیلئے میڈیسن یوز کی جاتی ہیں جن کو پی پی آئی کہتے ہیں اگر ساتھ میں ایچ پائی لوری جیسی ہیں تو ان کے لئے انٹی بائی آئیٹک یوز کی جاتی ہے اسی طرح میڈی کے لئے انفرمیشن کیلئے ہمارا ساتھ رہی اس ویڈی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے شکریہ اللہ حافظ